بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے طلبہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوئسٹن سٹارٹ کیا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کو ہم اپنے کمپیٹر کے ساتھ کس طرح سے پنیکٹ کر سکتے ہیں تو بیٹا یہ لانگ کوئسٹن تھا آپ نے وہ جو لاسٹ ٹائنگ میں ہم نے لیکچر پڑھا تھا وہ بھی اسی کا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور یہ والا جو آج ہے یہ سارا ملا کے ایک لانگ کوئسٹن بنتا ہے جی تو بیٹا جب کبھی بھی آپ لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ اپنے کمپیٹر سسٹم کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن لینا پڑتا ہے تو جو کمپنی آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن پروائیڈ کرتی ہے اس کو آئی ایس پی مطلب انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کمپنی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا نام دیا جاتا ہے تو یہ کن جو آئی ایس پی کمپنیز ہوتی ہیں یہ کن ذرائع کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتی ہیں وہ ہے ٹیلی فون ڈائل اپ موڈرم کیبل موڈرم یا پھر ڈی ایس ایل ٹیلی فون ڈائل اپ موڈرم ہم نے یہاں تک ڈسکس کر لیا تھا کہ اس کے ذریعے آپ لوگ انٹرنیٹ آپ نے کمپیٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کروا سکتے ہیں آج جس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے کیبل موڈرم اور ڈی ایس ایل کیبل موڈرم کنیکشن کیا ہوتا ہے کیبل موڈرم کنیکشن میں آپ لوگ کا جو کمپیوٹر ہے وہ دریکٹرلی کیبل کے ساتھ اٹیچ مطلب اس کے ساتھ کیبل جو ہے وہ اٹیچ کی جاتی ہے وہ کیبل انٹرنیٹ کی کیبل ہوتی ہے جو کہ آپ کی کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ لگا دی جاتی ہے جیسے آپ لوگ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ وہ کیبل اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے مطلب آپ کیبل ٹی وائر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا انٹرنیٹ تک جو ہے وہ اسے اسے حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ کیا ہے اس کی فسیلٹی کیا ہے یہ مطلب یہ اس کی کیا اہم خصوصیات ہیں کیبل موڈرم کنیکشن پروائیڈز ہائی سپیوٹ کنیکشن ایس کمپیرد تو در ڈائل اپ موڈرم یہ ڈائل اپ موڈرم سے یہ ٹیلی فون جو ہیں ڈائل اپ موڈرم سے یہ بہت پہلے استعمال ہوتی تھیں آج کل اتنی زیادہ استعمال نہیں کی جاتی ہیں تو اس سے ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کیبل موڈرم کنیکشن کا کہ یہ ہائی سپیوٹ کنیکشن ہوتی ہے مطلب اس کے اوپر جو آپ کی انٹرنیٹ تک قصیص ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی سارچ کام کرتے ہیں گوگل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو وہ جو آپ کی ویب بروزرز ہیں جو اوپن ہوتی ہیں ویب سائٹس وہ جلدی کے ساتھ ہوتی ہیں بنیسبت ٹیلی فون ڈائل اپ موڈرم کی نیکس ہے ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن ڈی ایس ایل موڈرم کنیکشن ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن جو ڈی ایس ایل موڈرم کنیکشن کو بیٹا آپ دوسرے الفاظ میں وای فائی کہہ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ڈی ایس ایل موڈرم is connected to a computer with a network card مطلب یہ جو ٹیلی فون ڈیل اپ موڈرم ہے اور ڈی ایس ایل موڈرم کنیکشن ہے در حقیقت یہ تقریبا تقریبا دونوں سیم ہیں دونوں کے دونوں ٹیلی فون لائنز کے اوپر کام کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ڈائریکٹلی ٹیلی فون لائنز استعمال کرتے ہیں مطلب آپ کی ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بیزی رہتی ہیں لیکن اس کے اندر آپ لوگ کیا کرتے ہیں ٹیلی فون لائنز کو استعمال نہیں کرتے بلکہ خاص قسم کی ڈیوائس یوز کرتے ہیں یا مطلب ایک کارڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں نیٹورک کارڈ کا اور یہی نیٹورک کارڈ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے زیادہ ہوتی ہے اس ٹیکنالوجی کی جو ہے سپیڈ کی بات کرنے تو وہ زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ ہے اگر آپ ڈیلپ کی بات موڈن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ایس پی ہے مطلب انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو کنیکشن دیتی ہے آپ کی ٹیلی فون تک اور ٹیلی فون سے آپ لوگ ڈائریکٹ کنیکشن کر لیتے ہیں کس کے اندر اپنے کمپیوٹر کے اندر تو اس سے آپ کی جو ٹیلی فون لائنز ہوتی ہیں وہ بیزی رہتی ہیں اور آپ کی جو نیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے اور کال کرنے کی جو مطلب ہے کال کرنے کی بات کریں تو وہ جو مطلب آپ کو جو نیٹ ورک ہے وہ موسٹی بیزی رہتا ہے لیکن اگر آپ لوگ ڈیلیٹر سبسکرائبر یا ڈی ایس ایل موڈن کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی آئی ایس پی مطلب انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو کنیکشن دیتی ہے ٹیلی فون تک اور ٹیلی فون سے آپ لوگ کنیکشن کرتے ہیں نیٹ ورک کارڈ جسے آپ لوگ موڈم کہہ سکتے ہیں یہ ڈیوائس کہہ سکتے ہیں اس موڈم سے فردر آپ لوگ اپنے کنیکشن کرتے ہیں کمپیوٹر تک اب یہ مطلب آپ لوگ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی فون کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کو اپنے موڈم کے ساتھ کر کے اس کو وائی فی بناتے ہیں اور پھر کمپیوٹر پر اسمار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ سپیڈ کیا ہوتی ہے ازاد ہوتی ہے تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی تھا کوئیسٹن ہمارا تھا تو بیٹا آپ نے اس کو کس طرح سپنگ کوپ اس کو پر لکھنا ہے آپ پہلے کوئیسٹن لکھیں گے پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آئی ایس پی کی دیفنیشن لکھنی ہے آئی ایس پی کیا ہوتا ہے پھر ٹائپس آف کنیکشن لکھنی ہے ٹیلی فون یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لکھ لیا تھا تو آج یہ دو جو دیفنیشنز ہیں یہ آپ نے اپنے نیٹ کوپس کے اوپر رائٹ کرنی ہے اور ان کو لان کرنی ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ